اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جادو ایک حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا جس کا ثبوت موجود ہے صحیح بخاری میں ہے کہ لبید بن العاصم یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر مریض صرف یہی محسوس کرے کہ مجھ پر جادو کیا گیا ہے اور کسی عامل کے پاس جائے اور عامل اپنے اندازے سے کچھ جھوٹے اشارات دے دے اور کہہ دے کہ آپ پر جادو کرانے والے کا نام قاب سے شروع ہوتا ہے یا سین سے شروع ہوتا ہے یا میم سے شروع ہوتا ہے اور وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے انہی کچھ منگڑھت باتوں کی وجہ سے آپ ہر ایک پر شک کی نگاہ دھرے ہوئے رہیں یہ مناسب بلکل نہیں ہے اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت میں لے کر کے آئے ہیں ایک ویڈیو جو بہت وائرل ہے تین میلین سے زیادہ لوگ ابھی تک دیکھ چکے ہیں اور انچاس ہزار لوگوں نے اسے لائک اور پسند کیا ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں گھر کے اندر اگر کوئی ایسا دفینہ ہے جادو کے ذریعے کوئی تابیدات دفن ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا تو اس کے لیے ایک بجرب عامل ہے آپ اس عامل کو کریں قرآن کریم کے سورہ انفطار کے اندر قیامت کا ہولاک مندر بیان کیا گیا ہے عزت سماع انفطارت جب آسمان پھٹ جائیں گے وائزل کباکی بنتسارت جب سکارے بے نور ہو کر گر جائیں گے وائزل بخار و فجرت اور یہ سورت جادو کا جو دفینہ ہوتا ہے اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو اشارہ کسی طریقے سے بھی آگا کر دیں گے کہ گھر کے اندر فلان جگہ پہ یہ چیز جادو کے ذریعے دفن ہوئی ہے صاحب کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی جادو کیا گیا ہے تو پتہ لگانے کے لیے سورہ انفطار کو رات میں سونے سے پہلے تین مرتبہ پڑھ کر سونا شروع اور آخیر میں درود بھی پڑھ لیں اس کی برکت سے آپ پر جو بھی جادو کیا گیا ہے جو بھی آپ کے گھر میں کوئی دفینہ موجود ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا یا پھر اس کا اثر زائل ہو جائے گا ناظرین آئیے کرتے ہیں اس بات کی جانچ پرطال ناظرین صاحب سے کوئی پوچھے کہ گھر میں جادو کیا گیا ہے اس کا پتہ لگانے کا یہ طریقہ آپ کو کہاں سے ملا سورہ انفطار میں اکثر باتیں قیامت اور اس کے حساب و کتاب سے مطالق ہیں اس میں تو جادو سے مطالق کوئی بات موجود ہی نہیں ہے جادو کا دفینہ مل جائے گا ایسی کوئی بات سورہ انفطار سے مطالق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے اور تو اور صاحب کا کہنا ہے کہ جادو کا پتہ چل جائے گا یا پھر جادو کا اثر ختم ہو جائے گا سورہ انفطار کو تین مرتبہ رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیں گے تو صاحب سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا کہ جادو کا پتہ لگانے کے لیے سونے سے پہلے کا وقت کس نے متعین کیا اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین سچ بات تو یہ ہے کہ جادو کا پتہ لگانے کے لیے نہ تو سورہ انفطار پڑھنے کا حکم نہ تو اللہ نے دیا ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ناظرین قرآن اللہ کا کلام ہے اس میں شفا بھی موجود ہے سورہ انفطار کو پڑھ کر کے بھی علاج کیا جا سکتا ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن جنائتوں کو بطور رقیہ کا اشارہ دیا گیا ہے انہی کے ذریعہ علاج کریں تو بہتر اور درست ہوگا اور ساتھی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اسے کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ عام ہے جس وقت جو بھی علاج کا موقع بہتر معلوم ہو اسی وقت کر لیں کسی بھی ذکر و عذکار کے لیے اپنی مرضی سے وقت کو خاص نہیں کیا جا سکتا ہے کسی بھی ذکر و عذکار کو وقت کے ساتھ خاص کرنا بدات کہلاتا ہے ناظرین جادو کس نے کیا کون کرایا ہے یہ اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو اس کا علاج کیا جانا ضروری ہے آپ جادو کے علاج کی طرف جانے کی کوشش کریں نہ کی جادو کرنے اور کرانے والے کی طرف ناظرین جادو کا دفینہ کیسے پتا چلے گا اس کا علم کسی کے پاس حتمی نہیں ہے صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے اور جو لوگ آپ کو طرح طرح کی بات بتاتے ہیں وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کے ایمان کے ساتھ کھلوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بات پتا چلا کہ قرآن و سنت میں اس بات کا ثبوت موجود نہیں ہے صاحب جو باتیں بتا رہے ہیں وہ جھوٹ پرمبنی ہے جو کی گئر اسلامی ہے ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا آپ کو دم کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دم کیا تو دم کے اندر بہت زیادہ خیر اور بہت عظیم نفع ہے تو جادو کیے گئے شخص پر سورہ فاتحہ اور آیت الكورسی قُلْ هُو اللَّهُ اَحَدْ اور مُعَوَزَتَيْن یعنی قُلْ عُوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ عُوذ بِرَبِّ الْنَاسِ اور اس کے علاوہ آیات اور اچھی اچھی دعائیں جو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جب آپ نے کسی مریض کو دم کیا کہ اللہم رب الناس ادھہ بالبعث وَشْفِئَنْتَ الشَّافِئِ لَا شِفَاءِ اللَّا شِفَاءُ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقْمَا اے اللہ لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے اور شفایابی سے نواز تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کی علامہ کوئی شفا نہیں ہے ایسے شفا نہ سے فرما جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے اور ایسے ہی یہ بھی ثابت ہے کہ جبرائیل علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کے ساتھ دم کیا تھا بسم اللہِ ارقیق مِن کل شئی نوزیک وَمِن شرِ کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیق بسم اللہِ ارقیق میں اللہ کے نام سے تجھے ہر اس چیز سے دم کرتا ہوں جو کی تکلیف دینے والی ہے اور ہر نفس کے شر سے یا حاسد کی آنکھ سے اور اللہ آپ کو شفا دے میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ناظرین سماج میں بہت سے عامل اور بہت سے دھونگی بابا اپنی دکان کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا ایمان خریدنے کے لیے آپ ایسے فریبی باباوں سے دور رہیں اور اپنے ایمان کو سلامت رکھیں یاد رہے سب سے پہلے تو آپ اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو نافذ کریں فرض نمازوں کی پابندی کریں روزانہ صبح و شام کے اذکار کو لازم پکڑیں گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا کو ضرور پڑھیں گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا نہ بھولیں کھانا کھانے کی دعا کا احتمام کریں یعنی بسم اللہ کہے کر کے کھانا کھائیں گھر کے دروازوں کو کھولتے اور بند کرتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھیں سونے کے لئے جب بستر پر جائیں تو اس وقت کے جو بھی اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اسے ضرور پڑھیں گھر میں نوافل کا احتمام کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور خاص کر گھر میں سورة البقرہ کی تلاوت ہمیشہ کریں انشاءاللہ انہی چند کاموں سے آپ شیطان کے ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں گے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری وائرل ویڈیو کے ساتھ اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی